محمد والے محمد والے محمد والے کرتا چلا جائے گا کس یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے جس سے مانگ رہا ہے اس کی قدرت اور معرفت کیا ہے جتنا اخلاص ہوگا دل کے اندر جتنی اپنی کیپیسٹی اور ڈیزرونگ قرار پائے گا اسی قدر اس کی دعا قبول ہوتی چلی جائے گی عزیز آلے گرامی ڈیزرونگ ہونا کیپیسٹی کا ہونا زرف کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اس لیے کہ ملنے میں دو اصول ہیں یا تو دہنے والا مانگنے والے کے زرف پر مطابر دیتا ہے مانگنے والے کے زرف کے مطابر دے گا محدود ملے گا لیمیٹڈ ملے گا اور یا پھر دینے والا اپنی شان کے مطابر دیتا ہے جسی لیے معصوم رشاہ فرمایا حشام ابن حکم سے کہ حشام بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے جتنا بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے مگر حشام ایک بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اپنی طاقت کے مطابر جھکتے ہو ازہ اپنی شام کے مطابق بلن کرتا ہے تو بندے کی دعا اس کی مشیعت میں کتنا مقام پائے گی جتنے یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے جتنے اخلاص کے ساتھ مانگ رہا ہے جتنا مانگنے والے کی معرفت رکھتا ہے اسی قدر اس کی مشیعت میں مقام پائے گی تو کسی بندے کی دعا زیرو اور صفر ہو کر رہ جائے گی کسی بندے کی دعا ٹین پرسنٹ کسی کی تھرٹی پرسنٹ کسی کی ففٹی پرسنٹ کسی بندے کی دعا ہنڈرین پرسنٹ نبی کی دعا امام کی دعا اس لیے کہ مشیعت شناز بندے ہیں تو اب میں اس مقام پر اس بحث کو کرنے کے بعد ایک دیفینیشن آپ کی عرض سماعت کرنا چاہتا ہوں تقدیر کی تقدیر کی ڈیفینیشن تقدیر کیا ہے بندے کی دعا اور اللہ کی مشیعت ان دونوں سے جو تناسب وجود میں آتا ہے وہ تقدیر انسانی بن جاتا ہے نہیں آپ نے نہیں جانا جس طرح سے میں نے کہا در پڑے محمد والے محمد ایک طرف بندے کی دعا اور عمل اور دوسری طرف اللہ کی مشیعت اس لیے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر رب العالمین ہر وقت اپنی مشیعت کو نازل کر رہا ہے ہر آن اس کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں تو اللہ کی مشیعت اور بندے کی دعا سے جو ریشو اور تناسب اور کمپوزیشن وجود میں آتا ہے وہی تقدیر انسانی بن جاتا ہے جس کے معنی کیا ہے کہ تقدیر کوئی فکس انٹیٹی کا نام نہیں ہے زیرو سے دے کر ہنڈریڈ پرسنٹ تک بندہ اپنی دعا سے بھی بنا سکتا ہے اور اللہ کی مشیعت اپنے شان کریمی سے بھی بنا سکتی اے شان کریمی مجھے بایوزنا کرنا اے شانک قریبی مجھے مایوس نہ کرنا تقدیر بدلتی ہے دعاوں کے اثر سے تقدیر بدلتی ہے دعاوں کے اثر سے تو اب اس منزل کلام پر آپ نے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ تقدیر کیا ہے بندے کی دعا اور اللہ کی مشیعیت سے جو تناسب وجود میں آتا ہے وہ تقدیر انسانی ہوتی ہے اب اس سے آگے بھڑھ کر ایک اور مقام ہے اور وہ مقام ہے اور اسی پر میں اپنی تقریر کا افتتان کروں گا لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل ہے اس میں کیونکہ میں تھوڑی سی فلوسفی او کربلا اور اسیران کربلا کے وجود پر ان کی اہمیت پر بات کرنا چاہتا ہوں صرف ہم مسائب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے بات نہیں بنتی ہمیں بہت کچھ فلوسفی او کربلا کو سیکھنا ہے ان کے میسیجز کو سیکھنا ہے اور میں مسائب بھی پڑھ رہا ہوں تو ہسٹوریکل پوائنٹ آف یو جو پڑھ رہا ہوں مقتل سے زیادہ ہسٹری وہ بڑی ضروری ہے تو دعا جیسا کہ قرآن نے کہا کہ تمہارے قریب ہے تمہارا فرق عبادی یہاں عباد نہیں کہا عبادت گزار عبادی میرا بندہ بندے میں اور میرے بندے میں کیا فرق ہے وہی ایک جو عام بلڈنگ میں اور بیتی قابے میں فرق ہے اس شیئے کی نزبت اپنی طرف دے دے تو اس کی منزلت کو دیکھیں جیسے کہ جنت جو جنتیں ہیں اور جنتی جو نفس مطمئنہ کے لیے کہا وہ فرق ہے اسی طرح سے فرق ہے عباد بندے اور عبادی میرے بندے میں بندہ کون ہے نماز بھی پڑھ رہا ہو روضہ بھی رکھ رہا ہو ذکر و تلاوت بھی کر رہا ہو وہ بندہ ہے مگر جب دعائیں مانگنے لگے تو عباد کی منزل سے نکل کر عبادی میرے بندے کے مقام پر آ جاتا ہے یہ ہے عبادی کا مقام اور ایک فکر انگیز نقطہ آپ وزرات کی خدمت پیش کرو عزیزان اگرامی یہ ہے عباد اور عبادی دیکھیں فقہ جعفریہ اس نے نماز کو افضل عبادت بنا دیا اور کس طرح سے افضل عبادت بنایا امود تھا ابتداع اسلام میں تھا ختمی مرتبت نے تعلیم کیا تھا مگر کسی مرحلے پر قنود کو نکال دیا گیا نماز سے نکال دیا گیا مگر آئیمہ نے مسلسل قنود کو نماز کے مقام پر رکھا دوسری رکوع رکعت کی رکوع سے پہلے رکھا قنود کو رکھا عزیزانیں گرامی اگر آپ قنود کو نکال دیں تو وہ صرف عبادت ہے اور اگر قنود کو نماز میں شامل کر دیں تو افضل عبادت بن جائے اور جن لوگوں نے قنود کو اپنے فقوں سے نکال دیا انہوں نے نماز کے مقام کو گھگا دیا اور جس فقہ نے قنود کو نماز میں رکھا اس نے عبادت کو افضل عبادت بنا دیا مصطفی قرآن ہے مصطفی قرآن ہے قرآن کا سایہ علی مصطفی قرآن ہے قرآن کا سایہ علی علم کی روہ فکر کی زوہ عشق کا جنوہ علی علم کی روہ فکر کی زوہ عشق کا جنوہ علی ہے لبے بدروں احد پر لب سے براد ہوت نہیں کنارہ نہیں ہوت ہے لبے بدروں احد پر لا فتا الا علی ہے لبے بدروں احد پر لا فتا الا علی خیدر وستہ بھول جائے تو بکارے یا علی محمد صلوات اللہ 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 محمد خیدر وستہ بھول جائے تو بکارے یا علی محمد صلوات اللہ 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 محمد ہو رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں تقدیر کی ڈیفنیشن آپ کے ساتھ نے ہے کہ بندے کی دعا اور اللہ کی مشیت سے جو تناسب کامپوزیشن ریشو جو حساب بنا وہ تقدیر انسانی قرار پایا اب اس سے آگے مرحلے پر سوال یہ ہے ایک جو اس یونیورس میں کائنات میں واقعات ہو رہے ہیں اور جو ہماری زندگی میں ایمنٹس اور واقعات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کس حصول پر ہو رہے ہیں عجیزات کے رابی رب العالمین نے اس کائنات کو خلق کر دیئے بیق وقت بیق وقت ٹو سسٹمز ہیں جو اس کائنات پر جاری کی ہے ایک نہیں دو سسٹمز پہلا سسٹم جو اس پوری کائنات کو کورن کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے چلا رہا ہے وہ لاؤز آف نیچر ہیں قوانی نے فطرت پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے آہ جلاتی ہے بھیج بونا پڑتا ہے پھل حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نتیجہ پانے کے لیے دوا پینی پڑتی ہے شفا پانے کے لیے یہ لاؤز آف نیچر ہیں جیسا کہ میرا طریقہ ہے آپ ماضی میں جانتے تھے کہ میں ونڈوز میں ونڈوز کھلتا ہوں ایک اور ونڈو کھل رہی ہے اس مقام پر کہ ایک ہے عالم ملک یہ مادہ قوس این افیکٹ عالم ازباب اور دوسرا ہے عالم ملکوت جو اس کے بیونڈ ہے عالم ملک میں مادے میں اور عالم ملکوت میں کیا فرق ہے عالم ملک میں آپ کو بیج بونا پڑتا ہے عالم ملکوت سے بیج کو سمر ملتا ہے عالم ملک میں آپ کو دوا پینی پڑتی ہے عالم ملکوت سے آپ کی دوا کو شفا نصیب ہوتی ہے عالم ملک میں آپ کو تجبیر کرنی پڑتی ہے عالم ملکوت سے اس کو شفا ملتی ہے اور عالم ملک پر بادشاہوں آدشاہوں کی حکمرانی ہوتی ہے آلمِ ملکوت پر دی بناہوں کی حکومت ہوتی ہے تو عزیزانِ گرامی یہ دو ملک ہیں تو پہلا سسٹم جو پوری یونے ورد کو چلا رہا ہے وہ لاؤس آف نیچر ہیں پہلی نیچے گر رہا ہے آن جلا رہی ہے بیچ گونا پڑ رہا ہے دھوا پینی پڑ رہی ہے تدبیر کوشش کرنی پڑ رہی ہے اور بیق وقت لاؤس آف نیچر کو جو پوری یونیورس کو کنٹرول کر رہے ہیں رب العالمین نے ایک اور سسٹم اس پر جاری کیا لاؤس آف نیچر پوری یونیورس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اللہ کی مشیعات کائنات اور نیچر دونوں کو کنٹرول کر رہی ہیں نیچر فطرت لاؤس آف نیچر یہ کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور مشیعتِ الٰہی کائنات اور نیچر دونوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اب ایک وقت آتا ہے لاؤڈ آف نیچر فکس ہیں فکس سے مراد یہی ہے کہ بھیجوانا پڑتا ہے پانی نیچے گرتا ہے آگ جلاتی ہے فکس سے مراد یہی ہے کہ دبا پینی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے لاؤڈ آف نیچر فکس ہیں آپ ویجیولائز کر لیجیے ایک جیسے کلاک میں گھنٹے کی سوئی باہا کی عدد پر وہاں ہے اس مقام پر فکس ہے مگر مشیعتِ ربانی فکس نہیں ہے ہما دم متحرک ہے اس کا تعلق انسان کی نیتوں سے بھی ہے عمل سے بھی ہما دم متحرک ہے ہما دم فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکرس میں ہو رہے ہیں یہ آپ کے شعور کے لیول پر ہو رہے ہیں دیکھیں ایک سائنٹیفک فلوسفل مذہب کو ملا کر بات کہہ رہا ہے ایک کہ عزیزانے گرامی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے صرف آپ کے شعور کے لیول پر ہو رہے ہیں یا آپ کی سوچ کے لیول پر ہو رہے ہیں نہیں ایک سیکنڈ کے بلین آف پارس میں بھی رب العالمین کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں رب العالمین کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں اے تو قانون فطرت پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے اور قانون مشیعت کائنات اور فطرت دونوں کو کنٹرول کر رہا ہے فطرت ایک مقام پر جامد ہے ایک ڈائریکشن میں رکی ہوئی ہے مشیعت ہما وقت رواں اور دواں ہے جیسے کہ سیکن کی سوئی مسلسل قلاق میں حرکت کر رہی ہے اب قلاق میں دو مقام آتے ہیں ایک مقام وہ آتا ہے کہ گھومتے ہوئے سیکن کی سوئی بارہ کے عدد پر آ کر گھنٹے کی سوئی سے اوور لیپ کرتی ہے اس مقام پر سنکرونائز کرتی ہے اور دوسرا مقام وہ آتا ہے کہ جب گھومتی ہوئی چھے کے عدد پر آ کر اپوزٹ ڈیریکشن میں آ جاتی ہے عزیز آنے گیرامی جب دونوں ایک مقام پر ہوں بارہ کے عدد پر اس کے معنی کیا ہے کہ مشیعت اور فطرت دونوں ہم آہنگ ہیں تو کائنات میں آپ کی زندگی میں سارے واقعات قوانین فطرت کو ہوئے کرتے ہیں اس وقت دوا بھی پینی پڑتی ہے اس وقت بیٹ بھی بانا پڑتا ہے اس وقت محنت بھی کرنی پڑتی ہے پانی کیچے کرتا ہے آگ چلاتی ہے مگر جب سوئی اپوزٹ ڈیریکشن میں آتی ہے مشیعت فطرت کو سسپین کر دیتی ہے اس وقت دوا زہر زہر دنا بن جاتا ہے اس وقت بغیر محنت کے کام ہوتے ہیں اس وقت پانی کیچے کرتا ہے اس وقت آگ جلاتی نہیں گلزار بن جاتی ہے آہ سلام اللہ